ہالینڈ کی فضاؤں سے احسان سیگل کا محبت بھرا سلام آج کچھ پاکستان کے تناظر میں کچھ میٹھی اور کچھ تلخ باتیں کہوں گا جس قوم کی اکثریت مفہوم رہبری اور رہبری کے سیاق و سباق سے یکسر آری ہو جسے سیاسی مذہبی اور انتظامی شبداباز اپنی شبدابازی سے مسلسل بے وقوف بنا رہے ہوں اور اکثریت کا عالم یہ ہو کہ وہ بے وقوف بن بھی رہی ہو ایسی قوم کی حالت خدا بھی نہیں بدلتا عمران خان کی مدلل اور مستنت تعریف یہ ہے کہ جیسے کوئی ایار کانا کسی اندھے کو چاند دیکھنے پر معمول کر دے اور اندھا مان بھی لے بس پاکستان میں اسی تناظر میں ریاست مدینہ کو سیاسی سولی پر لٹکایا گیا ہے ایسی جرت یہود و نصارہ بھی نہ کر سکے جو سیاسی اور مذہبی اندھے نے بابانگ دوھل کر دکھائی اس اندھی لنگڑی اور بحری حکومت نے ریاست کو جس مقام پر لا کھڑا کیا ہے اور کشمیر پر جس بزدلی اور بے شرمی سے خاموشی اختیار کر لی ہے کیا یہ ریاست اور کشمیریوں سے غداری نہیں ووٹ کو عزت دو کے بادشاہ کو اپنی بیٹی اور خانان کے سوا اور کوئی اہل اور قابل نظر ہی نہیں آیا موصوف ووٹ کو عزت دو سے کتنے مخلص ہیں ان کے سیاسی نظریات اور گٹھ جوڑ سے آیاں بھی ہے اور نمائی بھی ہے کہ جو جنگ اسمبلیوں میں لڑنا چاہیے وہ ووٹ کو لات مار کر سڑکوں پر لڑنے کے حامی ہیں ان تمام پسے پردہ غیر جمہوری زرداری و شریف نوازی مذہبی فضل زدہ سادشوں اور ذاتی مفادات پر مبنی حکومت مخالف تحریکوں کا آئینی میار اور شعار یقیناً ریاست اور ریاستی اداروں کو غیر مستقم کرنے کے زمرے میں ایک سوالیاں نشان ضرور بنا ہوا ہے ریاست کی سلامتی عوام کی حفاظت اور اداروں کی آبرو اور پائداری کے پیش نظر کسی کا مستفی ہو جانا کمزوری نہیں بلکہ عظمت ہے ریاست کے وسی مفاد کے مفاد کے لیے اپنے ذاتی یا جمہوری حق سے دستبردار ہونا حق سے دستبردار ہونا بہت بڑی قربانی ہے اس تنازل میں ریاست مدینہ کے شگفتہ کرداروں کا کسی نہ کسی زاویے سے قربانی پر مبنی کردار اندھیروں میں روشنی ہے امید ہے کہ اس چند پیرائیوں میں جو میں نے نختہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے ادراک کو ضرور چھو لے گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ